موسیقی کاملیکن دوستو آج اس ویڈیو کے دنے میں باکسنگ کرنے پر ہیش ٹیوی نائن آلٹرا میکس کی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کچھ اس طرح سے سکیر باکس دیکھنے کو ملتا ہے بلیک کلر کا باکس ہے اور باکس کی کوالٹی بھی کافی اچھی ہے وہ دیکھنے کو آپ کو ملتی ہے اب یہاں پر انکلوڈنگ کی بات کر لیے تو اس کے نظر آپ کو کیا کیا چیزیں ملتی ہیں وہ سب سے پہلے ہم چیک کریں گے اس کے علاوہ باکس کے اوپر جو کونٹرین لکھے ہوئے پہلے میں وہ آپ کو بتاتا ہوں تو یہاں پر آپ کو 2.2 انچز کا ڈسپلی جائے وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے اس کے بعد ایملیڈ ڈسپلی جائے 425 486 کا جاریشو کے ساتھ سے وہ آپ کو دیک دیکھنے کو ملنے والا ہے یہاں پر ایش ڈیو نائن الٹرہ میکس لکھا ہو ٹھیک ہے اس سائٹ کے بات کر لیے تو ایملیڈ 425 486 کا ڈسپلی لکھا ہوا ہے اس سائٹ سے باکس آپ کو سمپل جائے ہو دیکھنے کو نظر آئے گا یہاں پر ایش ڈیو نائن الٹرہ میکس اس کا موڈل نمبر لکھا ہوا ہے اور یہاں پر میریڈین چائنہ کا سٹیکر جائے ہو لگا ہوا ہے بیک سائٹ پر واش کا کچھ سروں سے ایملیڈ کا اوپر کا سکرین جائ جو وہ دکھایا جا رہا ہے اور یہاں پر واچ جو لگے ہوئی ہے نیچے آپ کو کیور کوڈ جو دیکھنے کو ملتا ہے جو آپ سکین کر کے اس کی ویئر فٹ پرو کی اپلیکشن جو انسٹال کر سکتا ہے تو یہاں پر باکس کو اپن کر دیتا ہے تو باکس کچھ اس طرح سے اپن ہوتا ہے یہاں پر میکنٹ جو لگا ہوا ہے باکس کو یہاں پر جو کہ پراپرلی باکس کو اس طرح سے بند کرتا ہے یہاں پر آپ دیکھتے ہیں دو میکنٹ جو لگے ہوں ٹھیک ہے اوپر والا ک ہٹانے کے بعد آپ کو کچھ اس طرح ہاں کی لپ چاہتے ہیں یہاں پر آپ کو سٹرائپ جو مل جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کو اس کی يوزر میانوال اور اس کے اندر اس کا چارجر آتا ہے تو یہاں پر اس کی واج جو رکھی ہوئی ہے تو پہلے واج جو ہی نکال کے سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں اس کی انکلوڈ چیک کر لیتے ہیں اس کے اندر کیا کا چیزیں جو آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیںíveisترین سٹرائب کی تو یہاں فرح اس طرح پیس کے بیکنگ بھی الگ سے باکس کے اندر جو دیکھنے کو ملتی ہے پہلے باکس کے اندر کو آپ کو دو قسمی الانی پہلے بینڈ میں دیکھنے کو ملتا ہے اور سٹریپ کی قولیٹی جہاں وہ کافی اچھی قولیٹی بنی ہوئی ہے دوسرا جہاں وہ آپ کو ریگلٹج جو ہے موشن بینڈ جہاں وہ دیکھنے کو ملے گا جو کہ کریم کلٹ کے دونوں سٹریپ جہاں وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں اور اب آجاتا ہے یہاں پر دوسرا باکس کے ساتھ اس کے اندر دیکھ لیتا ہے کیا کا چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہاں پر اس کے اندر آپ کو ایک وائرلس چارجر جب وہ دیکھنے کو ملنے والا جو کہ ریگلر وائر کے ساتھ آتا ہے لانگ وائر ہے جس کو آپ ایزی لی جب وہ کیری کر سکتے ہیں ساتھ میں اس کے اندر آپ کو ایک یوزر مینویل جب وہ دیکھنے کو مل جاتے ہیں جس کو یوز کر کے آپ اس کے دیفرنٹ جو فیچرز ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو کیوئر کوڈ جب وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کو آپ سکین کر کے اس کی وی ایت فیٹ پرو کی اپلیکشن جب وہ انسٹال کر سکتے ہیں تو اب آجاتا ہے واش کی طرف تو یہاں پر واش کے اوپر کچھ اس طرح سے پیپر جب وہ لگا ہوا اس کو ہٹا کے واش کو سٹریپ وغیرہ لگا گیا پروپلی باقی ساری چیزیں جو ہم وہ چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر نائلون بینڈ لگانے کے بعد آپ کو واش کی لکچہ وہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملے گی اور سیلیکن سٹریپ لگانے کے بعد آپ کو واش کی لکچہ وہ کچھ اس طرح سے دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے 49 ایم ایم کا ڈسفلی ہے جب وہ آپ کو 2.2 انچز کے ریشو کے ساتھ دیکھنے کو ملنے والا ٹھیک ہے بیک سائیڈ کی بات کھا لیا ہے تو یہاں پر آپ کو سکروز دی اوریجنل دیکھنے کو ملتے ہیں جو کہ پروپلی لگے ہوئے ہیں سٹریپ لگ کے ساتھ آتی ہے اس کے ساتھ آپ کا واش کا سٹریپ جب پروپلی لگ ہو جاتا ہے اس کے سٹریپ نکلنے کے چانس جب وہ بلکل ہی ختم ہو جاتے ہیں اس سائیڈ پہ آپ کو کراؤن مل جاتا ہے نیچے مایکروفون ہے اور اس کا بٹن ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ کو ایکشن بٹن اور سیکنڈری مایکروفون پلاس اس کے سپیکر گرل جاؤں دیکھنے کو مل جاتی ہے یہاں سے کراؤن کو ہولڈ کر کے رکھیں گے تو آپ کی واش جب وہ آن ہو جائے گے تو میں یہاں سے کراؤن کو ہولڈ کر کے واش کو پہلے آن کر لیتا ہوں تو باقی کی ساری چیزیں اس کی ٹچ کالیٹی اس کے ویلٹ ان واش فیس اور کیا کیا چیزیں اس واش کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں اب وہ چیزیں چیک کر لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے اس کے اندر آلویز نوڈ ڈسپلی کا آپشن جب وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ پروپرلی ورگ کرتا ہے اس سن سے پوائنٹر ڈسپلی جب وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے مال ہے کراؤن کو پریس کریں گے جس میں پہلا یہ ایپل والا لک ہے جو کہ سمارٹ لک ہے اس کے بعد یہاں پر آپ کو دوسرا لسٹ والا مینیو جب وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اور تیسرا یہاں پر آپ کو یہ بھی سمارٹ لک مینیو جب وہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو اب آ جاتا ہے اس کی ٹچ کالیٹی کی بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتا ہے اس کا ٹچ جب وہ کافی سموٹلی جب وہ ورگ کرتا ہے اس میں کسی بھی کسی بھی لیگنگ آپ کو شو نہیں ہوتی تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں تو پراپرلی سمذر بیٹر ترچ ہے وہ آپ کو دیکھنے کو ملنے والا ہے تو یہاں سے و Cao port کر رکھیں تو آپ کو واج فیس جو اس کے بلٹ ہے اس کو چینج کرنے کا opشن جو دیکھنے کو مل جائے گا تو کچھ ہے سن سے آپ اس کے واج فیس جو چینج کر ساتے جس کے اندر آپ کو ڈینامک واج فیس دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں سے آپ ٹچ کریں گے تو کچھ اسلام سے یہ ڈینامک سا فیچر ہے اس کے اوپر ورک کرتا ہے اس کے علاوہ کسٹم واشفیس کی سپورٹ بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے جو کہ ویرفیڈ فرو کے ساتھ اس کو آپ انسٹال کر سکتے ہیں ہم ان کو پریس کرنے سے اس طرح سے منیو جو اوپن ہو جائے گا تو یہاں پر ہم اس کا لسٹ والا منیو جو پہلے اوپن کر لیتے ہیں اور سارے فیچر میں آپ کو چیک کرواتے ہیں کیا کیا فیچر اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملنے والے ہیں سب سے پہلے آپ کو ہارٹریٹ بلڈ پریشر بلڈ اکسیجن سپورٹس اس کے علاوہ یہاں پر سلیپ کمپس کا آپشن بھی آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے علاوہ پریشر ایکٹیوٹی ریکارڈ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فون کال کا آپشن آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے اندر آپ کو اس طرح سے اسٹینٹس کال کا آپشن بھی دیکھنے کو ملتا ہے کونٹیکس ہے اور ڈائل کے پر آپ کلک کر کے یہاں سے اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈائل جا وہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ وائس اسسٹنٹ کا آپشن بھی آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل جائے گا میوزک کا آپشن ہے ویدر ہے اس کے علاوہ علام کلوک ہے سٹاپ ووچ ہے بریت ہے ٹائمر ہے میٹ ہے کیلکولیٹر میسیج سٹنگ اور یہاں پر بلڈ شگر اس کے علاوہ باقی سارے جتنے اس کے بیسک فیچر ہیں کال کے نوٹ فکشن کے باقی سارے آپ کو اس کے اندر دیکھنے کو ملنے والے ہیں سیٹنگ میں آجائیں تو یہاں پر آپ کو پرسنل انفرمیشن ایڈ کرنے کا آپشن بھی مل جاتا ہے اس کے علاوہ نوٹیس ہے یونیورسل ہے دونوڈ سٹرب کا موڈ ہے ڈسپلی اینڈ بریتنس کے اندر آپ اپنی حساب سے اس کے ڈیمنگ وغیرہ بریتنس کی سیٹنگ جائے وہ کر سکتے ہیں سکرین ٹائم آف کی سیٹنگ بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں آلویس بریت جو ہے ٹائم رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو آلویس بریت 20 منٹ رکھنا چاہ رہے ہیں 3 منٹ جتنے بھی آپ اپنی حساب سے ٹائم رکھنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ یہاں پر سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ کو آف سکرین واش فیس کا آپشن بھی مل جاتا ہے جس کون کرنے کے بعد آپ یہاں پر نکلائی کو جب موو کریں گے تو آپ کا واش فیس جب وہ اس طرح سے آن ہو جگہا یہاں پر آپ کو کورٹو کلور ڈسپلی کا آپشن بھی مل جاتا ہے انٹیلیجنس موڈ ہے پاور سیونگ موڈ جائے وہ بھی سیٹنگ اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اس کے بعد آپ یہاں پر اپنی واش کو پاسفورڈ جائے وہ بھی لگا سکتے ہیں اپنی مرضی سے جو بھی آپ پاسفورڈ لگانا چاہے وہ بھی ہے ارومائزیشن کی اپشن بھی آپ مل سکتے ہیں یہاں پر آپ کراؤن بٹن اور اپنے ایکشن بٹن کے اوپر اپنی مرضی سے جو بھی چیزیں جو وہ ایڈ کرنا چاہیں وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بیٹری آپشن ہے بریت ہے اس کے علاوہ سلیپ سپورٹس ہارٹریڈ ایکٹیویٹی ریکارڈ سارے کے سارے فیچر جب وہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتے ہیں بیٹری ایل کی بات کر لیتا ہے اس کے اندر آپ کو 360 ایمیج کے بیٹری سپورٹ جب وہ دیکھنے کو ملتا ہے جس کا مطلب یہ سٹینڈویٹ کے اوپر آپ کو یہ سیون ڈیز کا بیٹری بیک اپ جب وہ پروائیٹ کرے گا موبائل سے کنیکٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کا دو سے تین دن کا بیٹری بیک اپ جب وہ دیکھنے کو ملنے والا ہے تو دوستو یہ تھی ایویو نائن الٹرا میکس مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو جب آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کے لائک ضرور کر رہے مزید ایسے ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولیں ملتے ہیں چینل کی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ